پاکستان کے جنرل پراپٹی ڈیلر ہیں یہ پاکستانی فوج نہیں ہے یہ جرنیل نہیں ہے یہ پراپٹی ڈیلر ہیں تالیبان سے جنگ ہار گئی شہباز اور آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ نہیں کر سکتے ٹی ٹی اے جو ہے وہ بھی نہیں مانتی آپ کی بات کیا پاکستان بنے گا افغانستان کیا انشاءاللہ تلازر کرزرم اللہ تعاوستہ اندغر پاکستان پدھارا جی اور پدھر خورم اللہ تعاوستہ ازادی را جی یہ اپنے گھر میں جو دو ایکسٹرا بیڈروم ہے اس میں ہومسٹے بزنس کر کے مہینے کا ساٹھ ہزار کمہ رہے ہیں آپ کو بھی یہ کرنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے نئے سال کے شروعات سہی پاکستان میں تحریک ہے ٹالیبان پاکستان نے اپنے منتیوں کے نیوکیاں کر یہ بتا دیا ہے کہ اب وہ پاکستان سرکار اور سینہ کے خلاف کھل کر جنگ چھیڑنے کے لیے تیار ہیں ٹالیبان نے شہواز سرکار کو نئے سال کا تحفہ دیتے ہوئے ایسی نیوکیاں کی ہیں جسے مانا جا رہا ہے کہ یہ سیدھی چنوہتی پاکستان کی سیاست کو ہے یہی نہیں ٹی ٹی پی نے اپنے منتیوں کے ناموں کی کوشنا بھی کر دی ہے اس بیچ سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہے ویڈیو میں ٹالیبان کے آتنگ کی پاکستان میں جہاد کا اعلان بھی کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کا دعویٰ ہے کہ وہ پاکستان کو آزاد کرا لیں گے اور غلامی کی بیڑیوں کو توڑ دیں گے آپ کو بتا دیں کہ ٹی ٹی پی نے اپنی نیوکیوں میں منترالیوں کو باٹا ہے جس پہ رکشہ، سوچنا، راجنیتک ماملے، آرثک ماملے، شکشہ، فتواجاری کرنے والی اوثورٹی، خوفیہ ویبھار بھی بنایا گیا ہے صاف ہے اس خونخار آتنگ کی سنگٹن نے یہ نیوکیاں بلکل اسی ترج پر کی ہیں جیسے کسی دیش کی سرکار چھلانے کے لیے کیا جاتا ہے خبروں کے مطابق رکشہ کی ذمہ داری مفتی مجاہین کے ہاتھ میں سوپی گئی ہے جو امریکہ کے آتنگ کے لسٹ میں بھی شامل ہے اس منطرالے میں دو زون ہیں جو پیشاور، ملکن، مردن، ڈیرہ اسپائل خان، بننو، کوہاٹ اور شوب جیسے علاقوں کی ذمہ داری سبھال رہے ہیں یہی نہیں ایک سپیشل استشادی فورس بھی اس منطرالے کا حصہ ہے جس میں سوسائیڈ بومبورز کا ایک پورا بیڑا شامل کیا گیا ہے تحریک تعلیبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی کے اس اعلان کے ساتھ ہی پاکستان سرکار اور سینہ کے ماتھے پر بل آ گیا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی میڈیا سے لے کر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی پاکستان سینہ پر جم کر حملہ بولا جا رہا ہے پاکستان کے مشہور لے خک لال خان کا ویڈیو بھی وائرل ہو رہا ہے جس پہ وہ صاف بتا رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی سینہ نہیں پراپٹی ٹیلر ہے یہ پاکستانی فوج نہیں ہے یہ جرنیل نہیں ہے یہ پراپٹی ٹیلر ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ لال خان کا یہ بھاشن ٹی ٹی پی سمٹکو کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر وائرل ہوا ہے جس میں وہ لگاتار بتا رہے ہیں کہ پاکستان سینہ میں برشا چار کیسے گھر کر چکا ہے دوسری اور پاکستان میڈیا میں بھی اس بات کو لے کر پاکستان کی سینہ کی آلوچنا ہو رہی ہے کہ جو سینہ پاکستان کے بجٹ کا ایک تہائی حصہ پچھلے ستر سال سے استعمال کر رہی ہے وہی تالیبان سے لڑنے کی ہمت نہیں دکھا پا رہے ہیں اور آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ نہیں کر سکتے ٹی ٹی اے جو ہے وہ بھی نہیں مانتی آپ کی بات پاکستان کے گھرمتری رانہ سراؤلہ نے بھی حالی میں مانا تھا کہ اب تحریک تالیبان کے ارادے خوفناک دکھ رہے ہیں سنہ اللہ کے مطابق پاک افغان سینہ پر سات سے دفت ہزار لڑا کے موجود ہیں جبکہ تحریک تالیبان پاکستان کا آتنکس سنگٹھن پاکستان میں بین ہے لوگ جو فائٹر ہیں یا جو جنگجو ہیں ان کی تعداد کوئی تقریباً سات ہزار کے لگ بگ سات سے دس ہزار کے قریب ہے لیکن ان کے ساتھ اس سے دگنی تعداد میں بیس پچیس ہزار میں ان کے ساتھ ان کی فیملیز ہیں خواتین ہیں بچے ہیں اب دیکھیں وہ بچے یا وہ خواتین جو ہیں ان کا وطن تو پاکستان ہے اور وہ جن حالات میں وہاں پہ چلے گئے یا انہیں لے جایا گیا تو وہ اگر دہشتگرد نہیں بننا چاہتے تو انہیں یہ ایک بڑا سٹرونگ آرگومنٹ تھا اور ان بریفنگز میں بھی یہ لیا گیا کہ ان کو تو پھر واپس آنے دیا جانا چاہیے پاکستان کی شریف سرکار کے مطابق ٹی ٹی پی کے لڑاکوں کے ساتھ ساتھ ان کے پریوار کے پچیس ہزار صدر سے بھی وہی موجود ہیں ٹی ٹی پی کا ادیش پاکستان میں بندوق کے دم پر شریعہ لاغو کرنے کا ہے اسی کو لے کر ٹی ٹی پی کے لڑاکے پاکستان کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں کچھ مہینوں سے اگر آپ دیکھیں اس نے اپنی ایکٹیوٹیز بہت زیادہ بڑھا دی ہیں تو وہ پاکستان کی سٹیٹ پاکستان کی ملٹری سیکیورٹی ایجنسی سے لڑنے کے محول میں آ گیا ہے اور ایسے میں آنے والے وقت میں ویڈاؤٹ ڈاؤٹ یہ ساری بڑھیں گے ان ساری یہ وائلنس بڑھے گا پاکستان میں اب ٹی ٹی پی پاکستان کو تو پورا کیپچر کرنی سکتا پرنتو ٹی ٹی پی یہ کر سکتا ہے کہ نورتھ ویسٹ کی جو پروونس ہے خائبر پکتن ہوا وہاں پہ جو فیڈرل یا انٹسٹ ٹرائیول ایریاز وغیرہ ہیں وہاں پہ پاکستان کی سرکار کی گورننس کو ایمپوسیبل کر دے حالکہ پاکستان کے ساتھ ٹی ٹی پی نے کچھ وقت تک کے لیے سنگھش ویرام کر دیا تھا لیکن نومبر مائنے سے پاکستان سنہ اور ٹی ٹی پی کے آتنگ کیونکہ بیچ سنگھرش کافی بڑھ گیا ہے دوسری اور پاکستان میں شہواز شریف اور عمران خان کے بیچ ہو رہی کھینچتان کے چلتے پہلے ہی راجنیتک اعیس سرطہ پاکستان کے ماتھے پر لکی نے گھیچ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف بھی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان بہت ہی نازک دور سے گزر رہا ہے سوال یہ ہے کہ جب بویا پیڑ ببول کا تو پھول کہاں سے ہوئے یعنی صاف ہے کہ پاکستان نے جس آتنگ واد کے فیکٹری کو کھولا تھا آج اسی وجہ سے ٹی ٹی پی جیسے آتنگ کی سنگھٹن سر اٹھا کر پاکستان سرکار کو ہی آنکے دکھا رہے ہیں پاکستان کا حال ابھی فیلال افغانیزان جیسے تو نہیں ہوگا پرنطو سیریا جیسے ہوتا جائے گا دیکھیں سیریا میں کیا ہے سیریا کی بھی پوری دیش برباد ہو گیا ہے پرنطو ہاں وہاں ایک سینٹرل گورنمنٹ ہے حافظ اسات کی جو کھڑی بھی ہے رشیہ کے سپورٹ سے تو کہنے کو سینٹرل گورنمنٹ ہے پر وہ سینٹرل گورنمنٹ اپنے دیش کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے سیریا کی الگ الگ حصوں میں آتنگ چل رہا ہے آتنگ کیوں کے بیس بنے ہوئے ہیں دکھوراسن ڈائری کے کو فاؤنڈر نجام الدین خان ٹی ٹی پی کی ان نیوکتیوں کو افغان تالیبان سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں ایک ٹویٹ میں انہوں نے ساف لکھا جیسے الکائدہ نے شل عباب کے سومالیا پر قبضے کرنے کی شمطہ کی گھوشنا کی تھی جس طرح افغان تالیبان نے افغانستان پر قبضہ کیا تھا ٹھیک اسی طرح ٹی ٹی پی نے بھی پاکستان میں خیبر پکتنبہ اور برجستان کے لیے گھوشنا کی ہے دراصل سال دوہزار پندہ سے دوہزار بیس کے بیچ پاکستان سینہ نے سلسلوہ دھنگ سے ٹی ٹی پی کو کچل دیا تھا لیکن کابول پر تالیبان کے قبضے کے بعد سے تالیبان کے حوصلے بلند ہیں پاکستان کو اب ڈر اس بات کا بھی ہے کہ کہیں پاکستان کے حالات افغانستان جیسے نہ ہو جائیں جہاں تالیبان راج نے سب کچھ تہسنس کر دیا ہے اس بیچ پاکستان میڈیا کے مطابق شہباز سرکار اور پاکستان سینہ نے تائے کیا ہے کہ ٹی ٹی پی سے اب سیدھی بات نہیں ہوگی یہ اپنے گھر میں جو دو ایکسٹرا بیڈروم ہیں اس میں ہومسٹے بزنس کر کے مہینے کا ساٹھ ہزار کمارے ہیں آپ کو بھی یہ کرنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے